دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی ہے تو وہ آپ قدام کے سامنے لائیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ قدام جس مصیح پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں پر بھر کر دیتے ہیں اور پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور بچے وے ٹکڑوں سے بارہ ٹکریاں بھی جو ہیں وہ ان کو بھری ہوئی ملتی ہیں کہ جو کھا گئے ٹکڑے بچ گئے اور وہ انہوں نے اکٹھے کی پہلی بات کہ جب آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو آپ تھوڑا بھی لاکر آپ قدام کے سامنے رکھیں تو قدام آپ کے تھوڑے کو بھی برکت دے کر زیادہ کر دے گا جس طرح قدام جس مصیح نے ان پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں پر برکت چاہی ان پر برکت دی اور ان پر برکت دے کر جو ہے قدام جس مصیح نے پانچ ہزار کو کلا دی آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے خاندان ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اسے پورا ٹبر کمانے ہیں ہم سب کماتے ہیں ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے پیسے آتے ہیں نظر آتے ہیں جاتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کی کمائی میں آپ کے روٹی اور پانی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے کیسے خدا برکت دے گا خروج کی کتاب میں یہ بات قدام فرماتے ہیں خداون خدا نے خود کہا اپنے بندے موسیٰ کے ذریعہ سے موسیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ تم خداون اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تمہارے درمیان سے بیماریوں کو دور کرے گا عبادت دعا یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ عبادت کریں دعا کریں تو خداون آپ کے روٹی پانی کو تھوڑے کو برکت دے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ جب بھی تنخواہ لیتے ہیں مزدوری آپ کو جو ملتی ہے آپ کو جو دہاڑی ملتی ہے آپ کو جو روز کمانے والے جو روز کے پیسے ملتے ہیں آپ وہ اپنی تنخواہ، اپنی دہاڑی، اپنی مزدوری جو آپ کو آج کے دن کا ملا ہے آپ اس کو چاہیں تو اپنے ہاتھ میں لے لے چاہیں تو کسی پلیٹ میں رکھ کر کسی پاک، سلیب کے سامنے، تصویر کے سامنے یا جہاں پر آپ نے آلٹر بنایا ہوا ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ چھوٹی سی دعا کریں چھوٹی سی دعا کریں اور کیا دعا کرنی ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے خداون یسو جس طرح تنہیں پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو برکت دی اور پانچ ہزار نے کھا لیا اور ٹکڑے بھی بچ گئے ایسی برکت جو ہے تو میری اس تنخواہ پر میری اس آمدنی پر میری اس مزدوری پر ڈال تاکہ میرے گھر کے سارے اخراجات پورے ہو جائیں اور مجھے کسی کا موتاج نہ ہونا پڑے مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے چھوٹی سی یہ دعا جو ہے یہ آپ نے یہ اس اپنی آمدنی پر جو ہے کرنی ہے اپنی آمدنی پر کرنی ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم تنخواہ لیتے ہیں تو جہاں سے ہم تنخواہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن سے ہم نے کسی سے پانچ سو روپیا ہزار روپیا یا کسی اور سے ہزار روپیا پکڑا ہوتا ہے ہم وہی پر جو ہے وہاں پر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم گھر تک پہنچتے ہیں تو پتا چلا کہ ہماری آدھی تنخواہ جو ہے وہ چلی گئی کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے کچھ ادار لیا اور پھر ہم دکان کا کرایا مکان کا کرایا بچوں کی فیر ٹویشن کے فیر بچوں کی گاڑی کے پیسے بہت سارے جو اخراجات ہمارے ہیں ہم ان کو جب نکالتے نکالتے جب آخر میں ہم دیکھتے ہیں اچھا 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 چندہ بھی دینا سکھتے ہیں چر جزا چندہ دینا سکھتے ہیں اچھا کوئی نہیں بچے چلو اگلی باری سے اگلے میں نہیں تو جب چندہ نکالنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اگلی بار لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے استنخواہ پر اپنی آمدلی پر آپ دعا کریں خدا ان سے برکت چاہیں جیسے دعا میں نے آپ کو چھوٹی سی بتائی ہے آپ اس کو برکت چاہیں اور اس کے لئے برکت چاہ کر اس میں سے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے چرس کا حدیعہ چندہ جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے سب سے پہلے وہ نکالنا ہے اس کے بعد جو آپ اپنے خادموں کو دیتے ہیں آپ نے اس کے لئے نکالنا ہے اس کے بعد دکان کے پیسے مکام کے پیسے بچوں کی فیس جو اخراجات ہیں آپ وہ نکالتے جائیں آپ وہ نکالتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے اس تھوڑے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری نہیں پہندی پہ پوری نہیں پہندی پہ آپ کے اس تھوڑے پر جو ہے خدا ایسی برکت دے گا کہ آپ کے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے آپ کے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے اور اس کی وجہ کیونکہ آپ نے خداون کے نام سے جو ہے نکالنا شروع کیا آپ نے خداون کو سب سے پہلے آگے رکھا اور خداون کو آگے رکھ کر آپ نے جو ہے اپنے اس مزدوری کے اخراجات جو ہے وہ شروع کی تھی اور خداون کے نام سے اور جب آپ ایسا کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے اس تھوڑے کو برکت دے کر اس کو زیادہ کرے گا اس تھوڑے کو برکت دے کر بڑھا دے گا جس طرح اس نے پانچ روٹیوں دو مشلیوں پر برکت دی اور پانچ ہزار نے کھا لیا اسی طرح سے وہ بڑھا دے گئے اور اس لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری آمدنی کے لیے ہم خداون سے دعا مانگیں گے جب ہم سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہم دعا مانگیں گے ہم اپنا گھر بنانا شروع کرتے ہیں اس کی جب بنیادیں ہم خود دتے ہیں اور بنیادوں میں جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کریں آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے دعا کریں دعا کر کے اپنے گھر سے نکلیں اور دیکھیں خدا آپ کی کیسے مدد کرے گا خدا آپ کا ساتھ دے گا دوسری بات کہ ہم جب دوسرے لوگوں کے شادی بیعہ میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کر جاتے ہیں آج جیسا ٹکا کے کھانا میں ہوتے ہیں اور سب بڑا کھانے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس آج کل سسٹم ہے بفت سسٹم ٹیبلوں پہ کھانا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور لوگ ٹیبلوں کے پاس جائیں وہاں سے کھانا لیں یہ جو سسٹم ہے یہ بگٹ سسٹم جو ہے یہ انگریزوں کا سسٹم ہے گھروں کا سسٹم ہے گھرے کیا کرتے ہیں جب اعلان کیا جاتا ہے کہ کھانے کا وقت ہے اب کھانا سٹارٹ کریں تو وہ گھرہ اپنے سیٹ سے اٹھے گا ایک پلیٹ لے گا اس میں کوئی سو گرام چاول ڈالے گا کوئی پچاس گرام اس میں سالن ڈالے گا اس میں رہتہ ڈالے گا اس میں سلات ڈالے گا ایک روٹی کا ٹکڑا لے گا اور پھر اپنے سیٹ پر بیٹھے گا اپنے ٹیبل پر جائے گا اور وہاں کو بیٹھ کے اس کو کھائے گا اگر اس کو ضرورت پڑی اور تو وہ اور جا کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے لے کر آئے گا اور کھائے گا جب ہمارے لوگ کہتے ہیں چلو جی کھانے در ٹائم تو کھانے کے ٹائم میں جو ہے نا بہت سال لوگ کے کپڑے بھی سالن سے بریانی سے خراب ہو جاتے ہیں گورے جو ہیں وہ پلیٹ میں گراموں کے حساب سے ڈالتے ہیں ہم جب جاتے ہیں پلیٹ لے کر تو ہم کلووں کے حساب سے ڈالتے ہیں ہم کلووں کے حساب سے ڈال کر پہلے تو ہم کو بھوگ لوگی ہوتی ہے تو ہم دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں لیکن جب پلیٹ آدھی ہو جاتی ہے تو ہم پھر ڈوڑتے ہیں کوئی دروں آ جاوے کوئی دروں آ جاوے کسے نے میں نال لالا ہوں جب پلیٹ مکالبہ اور جب کوئی نہیں نہ آتا تو پھر ہم اور تھوڑے سی کوشش کر کے اس میں سے کچھ کھاتے ہیں اور باقی سارے کا سارا اس کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کچن سے جہاں سے وہ کھانا سپلائی کیا جاتا ہے مہیا کیا جاتا ہے وہاں پر اتنا بڑا ٹب انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور اس ٹب میں کم از کم ایک ڈیڑھ دیکھ جو ہے وہ آتی ہے تو کبھی آپ جا کر دیکھیں کہ جو آپ نے کھانا کھایا تھا کھا لیا اور جو آپ نے کھانا ضائع کیا ہے جو آپ نے کھانا ضائع کیا ہے وہ وہاں پر جو ہے اس ٹب میں جاتا ہے وہ جو کھانا آپ شادی بیعوں میں برت ڈے پارٹیوں میں یا کسی بھی فنکشن میں آپ جا کر آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا بھی جو ہے اس پر بھی دعا کی گئی ہے اس کے لئے بھی کہتا ہے فادر جی مانسٹر جی پاسٹر ساتھ آؤ اہتے دعا کر اس پر بھی دعا کی جاتی ہے اس پر بھی برکت دی گئی ہے اس لئے یاد رکھیں کہ جب ہم چاہے اپنی ہے یا کسی اور کی کوئی شادی بیعہ کی تقریب ہے جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کھانے کو بڑی احتیاط کے ساتھ کھائیں بڑی احتیاط کے ساتھ کھائیں اس کو ضائع نہ کریں اور جب گھر والے جاتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں نا وہاں جا کر ٹب میں کہ اتنے چاول جو ہیں وہ بچ گئے ہیں وہ سکتا ہے وہ آپ کو بلا کر کسی اور کو بلا کر کہیں گے تو انوکہ یہ لوکاں تا تماشا ایوے کو لوکاں نے کی کتاب تھا ہاں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہی تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ایوے کو تو وہ پھر پتہ کیا کہتے ہیں اینا کھانا جائے کی تا لوکاں نے کھان دی تمیز نہیں ہے لوکاں نے کھان دی تمیز نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کٹھے کر کے اتنی اس نے محنت کی ہے یہ کھانا سارا کچھ اس نے ارینج کیا ہے آپ لوگوں کے لیے ہم اس کی کتنی بے قدری کرتے ہیں کتنا زائع کرتے ہیں تو خدا میں جس مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم جس چیز پر بھرکت دی گئی ہے ہم اس کی بے قدری نہ کریں اس کو پیروں میں نہ رون دیں اس لئے خدا سنسل کا ٹکڑے کٹھے کرو تو جب آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں یا کسی کی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ ضرور وہاں پر جو ہے اس بات کا دھیان رکھیں اس بات کو آپ دیکھیں کہ آپ نے زائع نہیں کرنا ہے تیسری بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آخری بات ہے یہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ پہ پاس اگر تھوڑا بھی ہے نا کوئی چیز تھوڑی بھی ہے چاہے کھانا تھوڑا ہے چاہے تنخاب تھوڑی ہے آپ وہ خدا من جسو مسیح کے پاس لیں خدا من جسو مسیح کے پاس لیں خدا من سے درخواست کریں خدا من سے کہیں کہ خدا من تو اس پر برکت دے تو اس پر برکت دے اور جب آپ اس تھوڑی سی چیز کو خدا ان کے پاس لائیں گے خدا ان اس پر برکت دے گا اور وہ بڑ جائیں گے تو اس لئے آج خدا من ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے سکھانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی دیوی نیمتوں برتوں کی قدر کریں آج زبور جو ہم نے ایک سو تین گایا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے قدی مینہ پل بکش شاہ او دیانو تو کہہ میری جان مبارک خدا ہے کمی بھی اس کی نیمتوں برتوں کو ہم نے بھولنا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے تینو چنگیاں چیزاں نا لو اے رجاندہ تینو چنگیاں چیزاں نا لو اے رجاندہ تو خداون ہمارا خدا ہم کو اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان اچھی چیزوں کو جو ہے اچھے طریقے سے سنبھالیں اچھے طریقے سے ہم ان کو استعمال کریں تاکہ وہ اچھی چیزیں ہمارے لیے ہمارے گھروں کاندانوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہیں خداون ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کی بڑی مدد کریں تاکہ ہم تھوڑے کو بھی خداون کے سامنے لاتے ہوئے خداون کا شکریہ ادا کریں تھوڑے کو بھی خداون کے سامنے لاکر ہم اس کی تعریف اس کی تمجید کریں اور خداون کے نام کو مبارک کہیں مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین